موسیقی اور ہر جو سیاسی پارٹی ہے وہ اپنے اپنے جو الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ جا رہی ہے کبھی وہ کسی بستی میں جاتے ہیں کبھی کسی میدان میں جاتے ہیں اور کبھی کسی چرچ میں جاتے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ہر ایک پارٹی جو ہے وہ خواہ نون لیک کی ہو خواہ پپلز پارٹی یا پھر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی بی اور ہر ایک سیاسی میدان جمانے کے لیے پوری تیاریاں کر رہی ہیں اور جو جگہ وہ تلاش کر رہے ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایسی جہاں پہ وہ لوگوں کو ایک پلیور فارم پہ جمع کریں اور ان کو اپنا جو بھی ان کا مقصد ہے جو منشور ہے وہ بیان کر سکیں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے کیونکہ ہر جو سیاسی پارٹی ہے وہ بڑے بڑے بول بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو بیروزگاری سے نکالیں گے ان کو مہنگائی سے ہم رلیف دیں گے بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو ہماری عوام جو پریشان ہے اس کو ہم خوشحالی میں بدلیں گے اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں ایک ایسی ترقی لے کر آئیں گے جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے کوئی بھی پارٹی ہو خواہو نون لیگ ہو پپل پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی ہو لیکن ملک کی جو ترقی ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسی ہے لیکن آج میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا آج میں کسی ایسی ترقی کی بات نہیں کر رہا بلکہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام پاسبانوں سے جنہوں نے سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی ہے اپنے چرچیز میں اور آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ یہ ویڈیو جو ہے وہ چل بھی رہی ہے کہ پچھلے دنوں پپلز پارٹی کا ایک اہم ترین جو جلسہ ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی جو پارٹی ہے جو سرگرمی ہے وہ یہاں پہ ایک چرچ میں جو ہے وہ ہوئی اور چرچ میں بقاعدہ طور پر انہوں نے ڈائیس کے اوپر کھڑے ہو کر جو سیاسی وعدے کیے جو سیاسی دعوے کیے وہ ہم سب اسے بہخوبی واقف ہیں کہ کیا مقدس اجتماع کو اور یہ بڑا موتبانہ میں سوال کر رہا ہوں اور بڑے آجزانہ انداز میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ جتنے بھی لوگ نیشنل نیوزامہ کو دیکھنے والے ہیں آپ بھی اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ کیا کسی مقدس مقام پر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کیا اس کو اس ڈائیس کے اوپر کھڑے ہو کے جہاں پہ خدا کا خادم خدا کے پاسبان لوگوں کے جو مذہبی لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو کر خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی جگہ ہے بلکہ ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پہ جو خدا کا منصو ہے جو خدا کا چنندہ ہے اور جس کو بقاعدہ طور پر مسا کرنے کے بعد کلیسیا کے سامنے لائے جاتا ہے کہ یہ آپ کا پاسبان ہے اور اس جگہ پر وہی کھڑا ہوتا ہے جو خدا کے روح کی یعنی روح القدس کی معموری میں ہو کر خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں ہمارے جو مذہبی پاسبان ہیں ان کو اس طرح کی کاروائی کرنی چاہیے ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ سیاسی جو بھی سرگرمی ہے آپ ان کو کوئی پلیٹ فارم مہیا کریں آپ ان کے لئے کوئی مدان کا بندوبست کریں آپ ان کے لئے کوئی جو حال ہے وہ بک کریں لیکن خدارہ آپ ان کو چر کا جو پرمیسز ہے وہ تو استعمال کرنے کا اختیار نہ دیں اور بائبل مقدس میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آلہ حکومتوں کے تابعے رہیں اور رومیوں کے خط میں بقاعدہ طور پر ہم پڑھتے بھی ہیں اور میں آج یہ کلام مقدس بھی اپنے ساتھ رکھا ہے تاکہ وہ حوالہ جاد بھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں کہ ہم آلہ حکومتوں کے تابعے رہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلہ حکومتوں کے تابعے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو وہ جگہ بھی دے دیں جس کے لئے خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے ہم تابع ہیں لیکن کیا وہ مقدس جگہ جو صرف خدا کے پاسبان کے لئے مقرر کی گئی ہے اس کے بھی وہ تابع ہو جائیں اس کے بھی وہ ان کے تابعے کر دیں اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی سوچنے کی بات ہے یہاں بھی ایک اور سوال ہے جو میں اپنے ناظرین سے بھی کرنا چاہوں گا اور اپنے مسیحی جو پاسبان ہیں ان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا کبھی کسی مسلم یا کبھی کسی ہندو عبادتگاہ کو اس طرح کے سیاسی سرگرمی کے لئے استعمال کرنے کے لئے دیا گیا ہے کیا کبھی کسی ہندو یا کسی مسلم عبادتگاہ میں اس طرح کی سیاسی جو get together ہے کیا وہ کبھی ہوئی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو عبادتگاہ ہے وہ خدا کا گھر ہے اور اس عبادتگاہ میں ہم خدا کی عبادت کرنے جاتے ہیں اس عبادتگاہ میں ہم خدا سے وہ کلام کی باتیں لینے کے لئے جاتے ہیں جو خدا نے ہماری رہنمائی کے لئے ہمیں دیئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے دھڑلے کے ساتھ سیاسی جو میلا ہے وہ سجا ہمیں نظر آ رہا ہے اور تھوڑا عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور میں دع دیتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے بقاعدہ طور پر اپنی کلیسیا سے معذرت بھی کی کہ ہمیں اس طرح کی جو سیاسی سرگرمی ہے وہ ہمیں اپنے چرچ کے حدود میں نہیں کرنے چاہیے لیکن خدا رہا آپ اس پر غور کریں ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہمیں بقاعدہ طور پر سوال بھی کیا انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے جب اس ویڈیو کو چلایا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ویڈیو کہاں پہ شوٹ کی جا رہی ہے یہ جو ایکٹیوٹی ہے یہ جو کاروائی ہے یہ جو ساری بات چیت ہے یہ جو ساری میٹنگ ہے یہ کہاں پہ رکھی جا رہی ہے یہ چرچ کے پرمیسز میں رکھی گئی ہے اور یہاں پہ ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا یا میں کسی کو تنز کا نشانہ نہیں بنا رہا میں تو اپنے قائدین سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب سیاست جو ہے وہ ہمارے چرچز میں گھوسائی ہے اب سیاست جو ہے ان کی جو بھی میٹنگز ہوں گی کیا وہ ہمارے چرچز میں ہوں گی یہ ہمارے ناظرین کا سوال ہے اور یہ مسیحی قوم کا سوال ہے اور تمام مسیحی قوم یہ چاہتی ہے کہ سیاست کو سیاست کے مدان میں رکھا جائے اور مذہب جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور اگر آپ اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا جو حال ہے وہ دیکھنے لائک ہے اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں الیکشن کے تعلق سے اور خاص کر کے اقلیت ہوتے ہوئے ایک مسیحی ہوتے ہوئے یہ میرا بھی سوال ہے اور ہر ایک مسیحی کا یہ سوال ہے آج آپ کے سامنے نیشنل نیونزامہ کی سکرین پر کہ جب ہم اپنے آپ کو یہاں پہ پاکستان میں بطور پہلے نمبر کے اقلیت ہی مانتے ہیں میں اقلیت ہی کی بات کر رہا ہوں پہلے نمبر کے اقلیت ہی مانتے ہیں لیکن جب کینیڈیٹ ہمارا لسٹ کے مطابق آتا ہے جو الیکشن اور کینیڈیٹ لسٹ آتی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے یہ کیا ہے اگر ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے کون ہے ہماری اس حالت کا ذمہ دار کیا ہمارے وہ تمام سیاسی لیڈران جو کہ پارٹیوں کو پرموڑ تو کر رہے ہیں لیکن قوم کی جو حالت ہے قوم کا جو علمیاں ہے وہ ان کے سامنے پیش نہیں کر رہے یا وہ مذہبی پاسبان جو کہ سیاسی پارٹیز کو اپنے چرچ میں تو دعوت دیتے ہیں اپنے چرچ میں بلا کر سیاسی جو وہاں پہ میٹنگ ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن قوم کی حالت یا اقلیتی طور پر اپنے آپ کو اس طرح سے ان کے سامنے پیش نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لئے ایک سوال ہے یہ ایک چیلنج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے وصوق کے ساتھ میں یہ آپ سے کہنا بھی چاہوں گا اور یہ پوری مسیح قوم کی طرف سے ہے اور یہ التماس ہے یہ ایک التماس ہے ایک اپیل ہے کہ آپ خدا کے گھر کو خدا کا گھر رہنے دیں اسے سیاسی ٹھٹر نہ بنائیں اگر آپ خدا کے گھر کو سیاسی ٹھٹر بنائیں گے تو آپ سوچ لیں کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے کیا ہم خدا کے انتظام کے خلاف نہیں جا رہے کیا ہم خدا کے انتظام کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور ایک بڑی خوبصورت آیت جو میں ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ضرور سنیں کہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسند دیدہ اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کرتے رہو میں یہاں پہ ایک سوال اسی آیت کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری اقل نہیں ہو گئی ہے کہ اب ہم سیاست کو سیاسی پلیٹ فارم سے اٹھا کے اس کو اپنے چرچ میں لے آئے ہیں کیا ہماری اقل اتنی نہیں ہو گئی ہے کہ ہم خدا کے اس انتظام کو بھول گئے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے اور اگر واقعی ہماری اقل نہیں ہے اور ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے آپ اپنی قوم کے لئے کچھ کریں خدا کے واسطے آپ کچھ سوچیں کہ ہم نیا کیا کر سکتے ہیں اور اگر ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑا وسیع مدان آپ کے سامنے ہے آپ سب کچھ کریں آپ اپنی سیاست کو جو ہے وہ ضرور چمکائیں لیکن خدا کے گھر کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور ایک بات اور جو بہت سے لوگ بقاعدہ طور پر ہم سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پادری سہبان ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی میں لینا چاہتا ہوں میں صرف اپنی observation اور جو لوگوں کا خیال ہے جو مجھے ملا لوگوں نے مجھ سے بات چیت کی اور لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا اور نیشنل نیوزامہ کے یہاں پہ چینل پہ انہوں نے ہم سے بقاعدہ طور پر رابطہ کیا سہبان ہیں یا جو چرچیز کے جو پاسمان ہیں وہ سیاسدانوں کو اس لیے بلاتے ہیں اپنے پاس کہ وہ ان سے جو اپنا ذاتی فائدہ ہے وہ لے سکے ہیں اور میں آپ کو بقاعدہ طور پر یہ سنانا بھی چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے بقاعدہ طور پر ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ کچھ پادری اپنے چرچیز کے ممبر کو سیاسدانوں کو ذاتی اور سیاسی احسان کے طور پر پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلیم کرنا تھوڑا تکلیف دے ہے یہ تسلیم کرنا یہ قبول کرنا ہمارے لئے تکلیف کا باعث ہے لیکن ایسا ہے یہ سوال ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ایسا ہے اس سوال کا بھی جواب میں ضرور آپ سے چاہوں گا ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ کیا کبھی کسی عبادتگاہ کو سیاست کا گھر ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا اندی یسوسی نے ایک وقت میں جب وہ اس دنیا میں تھے اور ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ بزار گرم ہے اور ہیکل جو کہ خدا کا گھر ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہ رسے کا کوڑا بنایا اور ان کو وہاں سے نکالا اور بقاعدہ طور پر کہا کہ میرے باپ کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اگر ہم بھی غیرت مند ہیں اگر ہمیں بھی اپنے باپ کے گھر کی غیرت ہے تو کہاں ہے یہ ایک سوال ہے اور میں اپنی پوری مسیحی قوم سے ہی کہوں گا کہ ہم پارٹیوں کے خیرخواہ تو ضرور بنیں ہم پارٹیوں کو تو خوش ضرور کریں لیکن ہر وقت ان کو خوش کرنے کے چکر میں کہیں ہم اپنی خدمت کو دوسروں کے سامنے نشانہ نہ بنا دیں ہم دوسروں کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ بن جائیں اور میں یہاں پہ یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ خدا کی غیرت کو نہ للکاریں اگر خدا کی غیرت کو للکاریں گے تو ہمارے لئے بہت نقصان کا باعث ہوگا اور ایک آیت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنی پوری مسیحی قوم سے بھی یہ میں التماز کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ خدا کے گھر کو خدا کا گھر ہی ہونا چاہیے تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خیالات کو نیشنل نیوزرامہ کی سکریم پر بقاعدہ اگر آپ ریٹن سنڈ کریں گے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہوگی اور اس سے پہلے کہ میں بات کو ختم کروں ایک حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تمام پاسبان یہ میرے لیے بھی ہے اور ان تمام پاسبانوں کے لیے بھی ہے کہ جو خدا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں جو خدا کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ہے اور دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے ہمیں کس نے تو ہم دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں اور اگر ہم سیاسی پارٹیوں کے ایک نندہ ہیں تو برائے مہربانی پھر ہم ان کو خوش کریں نہ کہ خدا کو اسی بات کے ساتھ مجھے دے اجازت خدا حافظ